اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں محمد نمان صادق آج کی اس فیڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ایک میسج کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا ہم ایف بی آر میں ایک ایکٹیو ٹیکس پیئر کے طور پر ریجسٹر ہیں یا نہیں ہیں تو اس سے پہلے ہم شاٹلی جان لیتے ہیں کہ یہ فائلر اور نن فائلر سے مراد کیا ہوتی ہے فائلر سے مراد ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو ایف بی آر میں پروپر لی ٹائم کے اوپر اپنے انکم ٹیکس ریٹن جمع کروا رہا ہوتا ہے اور وہ ایف بی آر میں ایک ایکٹیو ٹیکس پیئر کے طور پر ریجسٹر ہوتا ہے اور اس کے برقس نن فائلر ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو ایف بی آر میں ایکٹیو ٹیکس پیئر کے طور پر ریجسٹر نہیں ہوتا ہے میسج کے ذریعے معلوم کرنے کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ ہم نے رائٹ میسج میں جا کے اے ٹی ایل لکھنا ہوتا اور اس کے بعد سپیس ٹال کے ہم نے اپنا سی این آئی سی نمبر وداو ڈیشز انٹر کرنا ہوتا ہے یہاں پہ اے ٹی ایل سے مراد ہے ایکٹیو ٹیکس پیئر لیسٹ تو اے ٹی ایل لکھ کے اس کے بعد سپیس ٹال نہیں ہوتا اور اس کے بعد ہم نے وداو ڈیش اپنے سین ایسی نمبر انٹر کرنا ہوتا ہے اور یہ ہم نے سینڈ کر دینا ہوتا ہے ڈبل نائن ڈبل سکس کے اوپر آپ دیکھ لیں جو ہی یہ میسج ہم سینڈ کرتے ہیں تو تین یا چار سیکنڈ کے بعد ہمیں ہمارے اپنے ٹیکس پیئر سٹیٹس کے بارے میں مکمل انفارمیشن آ جاتی ہے آپ دیکھ لیں سب سے پہلے ہمارا نام لکھا ہوا تھا اور اس کے بعد ہمارا ریجسٹریشن نمبر ہمارا شناختہ کار نمبر ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ایکٹیو ٹیکس پیئر سٹیٹس کے آگے لکھا ہوا ہے ایکٹیو تو جو جو ایکٹیو ٹیکس پیئر کے طور پر ریجسٹر ہیں تو ان کے آگے اس طرح سے ایکٹیو لکھا ہوا آتا ہے جو ایف بی آر میں فائلر کے طور پر ریجسٹر نہیں ہے وہ جب میسج اس طرح سے کریں گے تو ان کے آگے لکھا ہوا آتا ہے نو ریکارڈ فاؤنگ تو یہ طریقہ معلوم کرنے کا کہ کیا ہم ایف بی آر میں ٹیکس فائلر کے طور پر ریجسٹر ہیں یا نہیں ہیں